ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ قدیم تو نہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی دہشتناک کہانیاں آج بھی پوری دنیا کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی اس شہر کے کھنڈرات سے بچوں اور عورتوں کے چیخنے اور سسکنے کی آوازیں آتی ہیں یہاں تک کہ اس شہر میں موجود پتھریلے مجسموں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسی آوازیں سنائی دے چکی ہیں یہ شہر اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جدید دنیا کے نہائید قریب تر شہر تھا جس کا تہریری ریکارڈ ہمارے پاس مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے یہ شہر قدیم سلطنت روم کا ایک ترقی آفتہ شہر تھا جو کہ پلک جھبکنے میں کھنڈر بن کر مٹی کی تہہوں میں دب گیا اور ایک لمحے میں یہاں پر رہنے والے لوگ زندہ لیکن پتھریلے مجسموں میں تبدیل ہو گئے اس شہر پر یہ بھیان قیامت کب اور کس طرح سے نازل ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس شہر کی تاریخی طور پر کیا اہمیت تھی اور اس شہر کے بارے میں ماہرین اثار قدیمہ اس قدر پور تجسس کیوں رہتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین یہ کہانی ہے قدیم سلطنت رومہ کی جو کے بعد میں مسلمانوں نے فتح کی تھی یہ قدیم سلطنت روم کا ایک ترقی آفتہ شہر پمپئی تھا جہاں معمول کے مطابق زندگی جاری و ساری تھی رومی حکمرانوں نے اس شہر کو ایک جنت ارزی کا روب دے رکھا تھا اور یہاں چھٹیاں گزارنے اور سیرو تفریح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اس شہر کے تقریباً تمام افراد بے حد خوشحال تھے اور یہاں پہ اس زمانے کے لحاظ سے ہر قسم کی شہری سہولیات موجود تھیں یہ شہر آج کے جدید دور کے مطابق اٹلی کے جنوبی حصے میں واقع تھا شہر میں کاروباری زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا اچانک ایک دن دہشتناک قسم کی آوازوں نے پورے شہر کو لرزا کے رکھ دیا لوگ روک کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کڑکنے اور گرجنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں لیکن لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں تھا لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پر انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آئی جس سے وہ اندازہ کر سکتے کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کچھ لوگوں نے اسے بدشغونی سمجھا اور کچھ لوگوں نے اسے اپنے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں کی ناراضگی کا اظہار سمجھا بہت سارے لوگ عبادت خانوں کی طرف دوڑنے لگے تاکہ اپنے دیوتاؤں کی عبادت کر کے اس اندیکھے عذاب کو ٹال سکیں جو کہ ان کی روح کو خوش کیے جا رہا تھا دوسری جانب شہر کے عالی حکام اور انتظامی افسران ان آوازوں کی سمت اور مقصد معلوم کرنے کے لیے اپنے اپنے ہرکارے اور فوجی اہلکار ادھر ادھر بھیجنے لگے لیکن اس سے پہلے کہ عبادت خانوں کو دوڑنے والے دیوتاؤں کے حضور پہنچ سکتے یا انتظامی ہرکارے حالات کا جائزہ لے سکتے ایک بے حد خوفناک کڑکڑا ہٹ بلند ہوئی اس شہر سے کچھ ہی دور موجود ماؤنٹ ویسوس نام کے ایک قدیم اور غیر فعل آتش فشانیں انگڑائی لی اور زمین کی تہہوں سے لاوے نے پوری شدت کے ساتھ اُبلنا شروع کر دیا لاوے کی ایک بہت بڑی فوار آسمان کی جانب بلند ہوئی اور بدقسمتی سے اس فوار کا روخ اسی شہر کی جانب تھا چند ہی لموں میں گرم اور کھولتے ہوئے آتش فشانی لاوے نے پورے پمپئی شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا آتش فشانی راکھ نے چند ہی لموں میں اس شہر کو اس حد تک ڈھک دیا کہ اوپر سے دیکھنے پر یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پر کوئی جدید شہر آباد ہوا کرتا تھا یہ سارے کا سارا واقعہ چند ہی منٹو میں مکمل ہو گیا اور شہر کے سب کے سب باسی جو کہ قلعے کی فصیل کے اندر اپنے روز مرہ کاموں میں مشغول تھے اس گرم کھولتے ہوئے لاوے اور اُبلتی ہوئی آتش فشانی راکھ میں دب گئے اس آتش فشانی راکھ اور لاوے کا درجہ حرارت سورج کی سردہ سے کہیں زیادہ تھا اس کے نتیجے میں جب راکھ نے پورے شہر کو سلاب کی طرح پھیل کر بھر دیا تو اس کے اوپر پڑھنے والے کروڑوں ٹن وزنی آتش فشانی لاوے نے اس قدر پریشر اور درجہ حرارت پیدا کیا کہ شہر کے لوگ جل کر کوئلہ بننے کے بجائے اس قدر شدید درجہ حرارت اور پریشر کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں زندہ انسانوں سے پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے ناظرین یہ ایک ایسا غیر معمولی قدرتی مظہر تھا جس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی چھوٹے چھوٹے چیختے چلاتے بچے ادھر ادھر خوف کے مارے دوڑتے مرد اور بچوں کو سنبھالتی ہوئی مائیں جس پوزیشن میں تھیں انہی پوزیشن میں یہ سب پتھر کے مجسمیں بن گئے شہر کے تمام جانور چھوٹے سے چھوٹے اوزار سے لے کر شہر کے بڑے بڑے مکان اور محلہ سمیت ہر چیز پتھر کی ہو گئی جب کئی دن بعد یہ آتش فشانی طوفان ختم ہوا تو پمپئی کے عظیم و شان شہر کی جگہ دور دور تک پھیلا ہوا آتش فشانی راک اور لاوے سے بنا ہوا ایک میدان تھا جسے دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانے میں کوئی ہستا بستا شہر آباد ہوا کرتا تھا جو کہ محل چند دن قبل ہی اس لاوے میں دفن ہو چکا ہے آتش فشانی لاوے کے اس شہر میں گرنے سے پہلے اس پورے شہر کو راکھ نے ہی دفن کر دیا تھا اور اس کے اوپر آتش فشانی لاوے کے شدید درجہ حرارت اور وزن نے اس پورے شہر کو پتھر کا بنا دیا روم کی قدیم سلطنت کے لکھے ہوئے ریکارڈز جب ہم جدید انسانوں کے پاس آئے تو یوں دو ہزار سال بعد یہ علم ہوا کہ مانٹ ویسوس کے دامن میں کہیں ایک ہنستا بستا شہر آباد ہوا کرتا تھا جو کہ ایک آتش فشانی طوفان کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں منظر عام سے غائب ہو گیا جب آج کے ترقی آفتہ ماہرین اثار قدیمہ کو سلطنت روم کے پرانے ریکارڈز میسر آئے اور انہیں اس شہر کی لوکیشن کا علم ہوا تو ماہرین نے بہت جلد اس پورے علاقے میں اس شہر کی تلاش شروع کر دی چونکہ یہ شہر مانٹ ویسوس کے بلکل قریب ہی موجود تھا اور اس کی لوکیشن بھی پرانے لکھے ہوئے نقشوں اور دستاویزات میں موجود تھی تو اس شہر کو جلد ہی تلاش کر لیا گیا جب ماہرین نے اس کو اوپر بننے والے آتش فشانی لاوے کی چٹانوں کو توڑا تو نیچے راہ کی تہہوں میں دبا ہوا یہ شہر صحیح اور سالم حالت میں دریافت ہو گیا شہر کے ہماموں میں نہاتے ہوئے خوشباش، امیرزادے، بڑے بڑے محلات میں کام کرتی ہوئی خادمائیں عالی شہری حکام، شہر کے گورنر، شہر کی عوام، جانور، فوجی، غرض یہ کہ ہر چیز پتھر کی بنی ہوئی تھی ماہرین یہ سارے مناظر دیکھ کر ہیران رہ گئے جب آثار قدیمہ کی ٹیم نے اپنی تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا تو انہیں معلوم ہوا کہ دراصل یہاں پر کوئی قیامت آ کر گزری ہے اس پورے شہر کے لیے تو یہی ایک حادثہ تھا کہ جیسے اس شہر پر قیامت آ گئی ہو اس شہر کا ہر انسان پتھر کا بنا ہوا ملا اور کہیں بھی کوئی انسان جل کر کوئیلہ نہیں ہوا کیونکہ آتش وشانی راکھ اور آتش وشانی لاوے کے وزن اور درجہ حرارت نے ان انسانوں کو چند ہی لموں میں پتھر کا بنا دیا اور یہ جلنے کے بجائے پتھر میں تبدیل ہو گئے ناظرین یہ اس قدر حیبتناک اور خوفناک دریافت تھی کہ جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مفضول کروالی اس شہر کی کہانی اس قدر مقبول ہوئی کہ بالی ووڈ میں ایک پوری فلم اس شہر کے نام سے بنائی گئی جس میں اس شہر پر نازل ہونے والی قیامت کو فلم آیا گیا یہ فلم بھی پمپائی سٹی کے نام سے انٹرنیٹ پر موجود ہے جسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آج یہ شہر اٹلی کے زیر انتظام ماہرین اثار قدیمہ کے بورڈ کے تحت سیاہوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پر جانے والے لوگ بہت خوف اور ہیرانی کے ساتھ ان جیتے جاگتے انسانوں کے مجسمے دیکھتے ہیں جنہیں اس زمینی آفت نے چند لموں میں ہی پتھر کا بنا ڈالا تھا چونکہ اس شہر کی ایک ایک چیز پتھر کی بن گئی تھی اس لیے ماہرین کو اس شہر میں تحقیقات کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی دوستو یہاں پر جانے والے بے تحاشا لوگوں نے رپورٹ کیا کہ اس شہر میں گھومتے پھرتے انہیں کئی بار ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے پتھر کے مجسمیں بے بسی سے ان کی جانب دیکھ رہے ہوں کئی لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہیں پتھروں کے ان مجسموں سے آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس شہر کے ان پتھریلے مجسموں کی روحیں آج بھی اس شہر کے کھنڈرات میں بھٹک رہی ہوں البتہ ماہرین کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی آوازیں سنائی دیتی ہوں اس لیے وہ اس طرح کی رپورٹس کو یہاں پر آنے والے سیاہوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خوف اور دہشت کی علامت قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض ان کے ذہن کا بنایا ہوا تخیل اور دھوکہ ہے ناظرین آپ لوگوں کا ان آوازوں کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ